موسیقی 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 لال مرچ ہے چاٹ مسالہ ہے کھٹائی پاؤڈر ہے میرے پاس زردے کا کلر ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس پین میں نے لے لیا ہے اس میں یہ ایک گلاس پانی میں شامل کروں گا پانی کے بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر اگلی کیا چیز شامل کروں گا یہ آپ کو دکھاتا ہوں کھٹے آلو کے لیے جو ہم مسالہ تیار کریں گے جو اس کی فیلنگ ہم تیار کریں گے وہ ہم بنا لیتے ہیں دو کھانے کے چمچے ہاپ تو میں نے یہ کارن فلاور جو لیا ہے اس میں میں زردے کا کلر شامل کر دوں گا تاکہ ہمارا جو بیٹر اس کا تیار ہو زبردست قسم کا اس کو بر کلر آ جائے دیکھئے بوائل ہو چکا ہے اور بس اب اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کارن فلاور شامل کرنا ہے میں نے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے کارن فلاور شامل کرتے جانا ہے جتنی تھیتنس مجھے اس کی چاہیے اتنے پہ آکے میں اس کو یہ دیکھئے یہ ہماری ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہے اس کے اندر ابھی جو سپائسز جار لوں گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے جو کھٹے آلو آپ کو بزار میں ملتے ہیں سموسے پکوڑے اور چھولے والے کے پاس وہی کلر انشاءاللہ اس کا آئے گا اس کو تھوڑا سا میں پکاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنے سپائسز کے اندر شامل کروں گا تو ہاف ٹی سپون میرے پاس جو ہے وہ سالڈ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس لال مرج ہے اس کے اندر ہاپ ٹی سپون میرے پاس جو ہے وہ چاڑھ مسالہ ہے کھٹائی پاؤڈر ہے میرے پاس ون ٹی سپون اور یہ رائدانہ ہے میرے پاس تقریباً ایک آدھا کھانے کا چمچہ جو ہے وہ رائدانہ ہے مقدہ یہ ساری چیزے اس کے اندر چلی جائیں گی اچھے سے اس کے اندر میں اس کو شامل کر لینا ہے اور اچھے سے میں اس کو میکس کر لوں دو کھانے کے چمچے میرے بعد املی کا پلک ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا کھٹاس کے لیے رائیدانہ بھی اس میں ڈالا ہے تھوڑا سکے اس کو اسٹیک رائیں گے انشاءاللہ تو بہت اچھی کھٹاس اس میں شامل ہو جائے گی آپ چاہیے پیٹر ہمارا تیار ہے اس اسٹیج پر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ کڑی پتہ شامل کر دینا ہے میں نے آپ سے کہا کھٹاس کے لیے آپ اس کے اندر جو ہے وہ لیمن کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھٹاس پسند ہے لیکن میں بلکل اسی اسٹائل میں بنا رہا ہوں جو بدار کا ہوتا ہے اوپر سے بھی آپ لیمن اس کے پر ڈال کے تھا سکتے ہیں اب انشاءاللہ اس کو سرف کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کو سرف کرتے ہیں یہ میں نے ایک مٹی کا جو ہے وہ پلیٹ لے لیا ہے برتن لے لیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے آلووں کو شیفٹ کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم اپنے جو ہمارا یہ بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ شامل کریں گے جتنی تھوڑی سی دیر یہ رکھا رہے گا تو انشاءاللہ اور یہ گاڑا بھی ہو جائے گا اور بلکل سرونگ کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے پلیٹ میں اس کو جو ہے وہ ہم سرف کریں گے دوستو اس کو اچھے سے تمام آلو کے پر جو ہے وہ ہم نے لپیٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ آرام سے رکھ دینا ہے یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور اس کی جو خٹاس ہے وہ انشاءاللہ تالہ تین گناہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے گی رائی دانے کی وجہ سے تو بلکل یہ وہی ہی ہیدرباد دککن کے جو ہے وہ ہمارے آلو خٹے آلو جو ہے وہ تیار ہوں گے رمضان میں آپ بنائیں اس کو اور سرف کریں میں ایک گھنٹے کے بعد اس کو آپ کو کٹ کر کے اور پلیٹ میں سرف کر کے بھی دکھاتا ہوں کس طریقے سے کریں گے تو سرونگ میں آپ کو بتاؤ اس کی ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے ایک پوٹیٹو ہم نے لے لینا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ اندر سے ہمیں یہ دائر سے بات ہے مسالہ اس کے پر نہیں ہوگا تو میں سرونگ کا آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہم اس کو سرف کریں گے جتنا بائٹ آپ لے سکتے ہیں اس میں لے لیجئے اسے طریقے سے ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے بس چلیں جی اب ہم اس کے اوپر بیٹر کو اچھے پر کریں گے اتنے زبادث انشاء اللہ تعالی آلو آپ کے تیار ہوں گے رمضانوں میں آپ کے دسترخانوں پر مدہ آجائے گا بس اس طریقے سے ہم نے اس کو لینا ہے کھٹے آلو کی پلیٹ ہے ہماری تیار ہے اس پر تھوڑا سا ہرہ دنیا ہم گارنش کریں گے اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے پر جائے گی وہ ہے اس کا یہ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ اس کو پر ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اور اب یہ الحمدللہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہے جو کھٹے آلو ہم نے بنائے ہیدرباد دکن کے رمضان اسپیشل کی جو ریسپی ہے یہ دوستو اس کو کھانا بھی ہے تو ٹوٹک اس کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں گے میں کھا نہیں تھا لیکن میں دکھا رہا ہوں اس کو بس اس طریقے سے اٹھائیں گے اور کھانے کے لیے بس اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ یہ لگا کے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اس کو ان کے لیے صرف کرنا ہے انشاءاللہ اللہ مزا آ جائے گا زبردست کسیم کی یہ ریسپی ہے اور بہت تھوڑے سے وقت میں تیار ہوگی انشاءاللہ اللہ بہت آسان ترکی میں نے بتائیے لوگ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے بنتے ہیں بزار کے کھٹے آلو تو اسی طریقے سے بنتے ہیں تو کھٹے آلو میں نے آپ کو دکھائے کس طریقے سے کتنا آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے بچے طریقے سے آپ نے تمام ریسپی اس رمضان میں اپنے اپنی فیملی کے لیے بنانی ہے انشاء بھی ہونا ہے اور پھر رمضان میں جب زائر سے بنتے محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں عجر بھی عطا کرتا ہے تو بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اپنے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد مجھے دیجئے مجھے دیجئے